موسیقی کیٹو کی بلندی کتنی ہے کیٹو کو دنیا کی خطرناک ترین چوٹی کیوں کہا جاتا ہے کیٹو پہ مواد کی شرع کیا ہے کیٹو کا ڈیتھ زون کیا ہے ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹے زندہ رہا جا سکتا ہے اور انسانی جسم کتنی بلندی پر رہنے کے لئے بنا ہے ان تمام سوالوں کے چبابات جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے پاکستان کے کراکرم پہاڑی سلسلے میں واقعہ 8611 میٹر کی بلندی کے ساتھ کوریئرز کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو سر کرنا دنیا کے ہر کوہ پما کا ایک خواب ہے دنیا کی بلند ترین چوٹی مونٹ ایوریسٹ جو کہ نبال میں واقعہ ہے کیٹو اس سے بھی زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کیٹو کو سر کرنے والے ہر چار میں سے ایک کوہ پما کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اگر کیٹو پر امواد کی شرعہ کی بات کریں کیٹو پر امواد کی شرعہ 35 فیصد ہے جبکہ دنیا کی بلند ترین چوٹی مونٹ ایوریسٹ پر امواد کی شرعہ صرف چار پرسنٹ ہے کیٹو کی بلندی 8611 میٹر جبکہ مونٹ ایوریسٹ کی بلندی 8848 میٹر دنیا کی بلند ترین چوٹی سے کیٹو صرف 200 میٹر کم ہے محمد علی صدبارہ 1976 کو پیدا ہوئے تاریخ کے وہ کوہ پیما ہیں جنہوں نے اپنی ہر مہم کو بغیر اکسیجن کے سر کیا ایسا کرنا کسی عام آدمی یا عام کوہ پیما کا کام نہیں اسی لیے انہیں پہاڑوں کا بیٹا بھی کہا جاتا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے لیے کربانی دیتے تھے اور ہر مہم جوئی کے دران دوسروں کے کام بھی کرتے تھے کہتے ہیں شاید دنیا کا کوئی ہی کوئی پما ہوگا جس نے ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کافی نہ بھی ہو کہتے ہیں محمد علی صدبارہ کا کردار مرکزی ہوتا تھا وہ دوسروں کے لیے راستے بناتے تھے رکابٹیں ہٹاتے تھے اور بہت جو کوئی پما کو خطرناک حاصل کا شکار ہونے سے بھی انہوں نے بچایا مگر جب ان کا وقت آیا تو چاہتے ہوئے بھی کوئی ان کی مدد نہ کر سکا کوئی پما ہی ان کا شوک جنون عشق تھا اور موسم سرما میں کیٹو کو سر کرنا ان کا ایک خواب تھا شاید یہی جنون عشق خواب ان کی جان لے گیا کوئی پمای میں دلچسپی رکھنے والے افراد اکثر یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کیٹو پر سکت سردیوں میں انسانی جسم کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے اس کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ کیٹو کا ڈیتھ زون کیا ہے کیٹو کا ڈیتھ زون آٹھ ہزار میٹر سے لے کر آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر تک ہے اس مقام کو بوٹل نیک کا نام دیا گیا ہے بوٹل نیک کے مقام کو ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے موسم سرما میں یہاں حالات جان لیوا ہو جاتے ہیں اور کوئی پماوں کو تیز ہواوں اکسیجن کی کمی سانس لینے میں دشواری حیزہ کی کیفیت شدید سردرد متلی اور انسانی جسم و دماغ پر پڑھنے والے سرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے دو ہزار ایک سو میٹر بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے جبکہ کیٹو کی بلندی آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر ہے دو ہزار ایک سو میٹر سے زیادہ بلندی پر انسان میکسیجن لیول میں کمی اور جسم پر منفیس رات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیٹو کے ڈیتھ زون میں کوہپیما سولہ سے بیس گھنٹے تک زندہ رہ سکتے ہیں کیا کسی نے بیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا جی ہاں ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت نپال کے کوہپیما پیمبہ گیل جی نے گزارا وہ دو ہزار آٹھ میں دو کہپیما کو بچانے کے لیے نوے گھنٹے تک کیٹو کے ڈیتھ زون میں رہے جو اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے موسم سرمہ میں کیٹو گھو سر کرنے کی کوشش میں محمد علی صدبارہ اور ان کے بیٹے ساجل صدبارہ اور دو غیر ملکی بھی ان کے ساتھ شامل تھے ساجل صدبارہ آٹھ زار دو سو میٹر پر جانے کے بعد اکسیجن میں کمی کی وجہ سے طبیعہ ناساز ہونے کی وجہ سے مجبوراں واپس لوٹ آئے تھے انہوں نے کہا آخری بار اپنے والد کو آٹھ زار دو سو میٹر کی بلندی پر دیکھا یاد رہے محمد علی صدبارہ اور ان کے ساتھ چلی اور آئسلینڈ کے دو غیر ملکی کوشپماں پر مشتمل ٹیم پانچ فروری کو کیٹو گھو سر کرنے کی کوشش میں لاپتہ ہوئے تھے کوشپماں کی تلاش کے لیے اسکری ایوییشن کی مدد لی گئی اور ہیلیکپٹروں کے ذریعے سات ہزار میٹر تک لاپتہ کوشپماں کو تلاش کیا گیا بعد میں تلاش کا دائرہ بڑھا دیا گیا خراب موسم اور تیز ہواوں کے باعث سرچ پریشن میں مشکلات پیش آئیں اسکری ایویشن کی ویب سیٹ کے مطابق تلاش اور ریسکیو کرنے کا محوضہ تین ہزار دو سو ڈالر فی گھنٹہ ہے حال ہی میں پاکستان کے مروف گلگار برارالحق نے کیٹو پر لاپتہ ہونے والے پاکستان کے کوشپماں محمد علی صدبارہ کا خواب پورا کرنے کا اعلان کیا محمد علی صدبارہ کا خواب تھا وہ اپنے گاؤں میں ایک سکول بنانا چاہتے تھے اور رارالحق نے کہا ہم نے ان کا خواب پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اپنے ہیرو کے گاؤں میں سکول بنائیں گے محمد علی صدبارہ قوم کے ہیرو ہیں اور قوم انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کپنٹ کریں اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے جنب کو سبسکرائب کر لیں موسیقی